السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقفة للمتقین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 مددکن یا معین الدین چشتی موسیقی 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 جمزان شریف کی اہمیت ہے بڑی ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا اسی لئے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی انتیز تاریخ کو دیا تھا اور دن کے وقت میں دیا تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شورِ آفاق خطبہ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ بہت لمبے نہیں ہوتے آج کل ہماری خواہش ہوتی ہے مقریروں کی کہ ہم لمبی تقریریں کریں اور ہم لمبی تقریریں کرتے بھی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مختصر خطبہ ہے وہ تین منٹ کا ہے اور جو سب سے لمبا خطبہ ہے وہ تینتیس منٹ کا ہے اس سے بڑا حضور علیہ السلام و تصدیم کا خطبہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیان نہیں کیا گیا اور یہ تحقیق صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق سائنس دانوں کی بھی تحقیق ہے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہواوں میں حضور کی الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ حضور نے جو مختصر خطبہ دیا ہے وہ تین منٹ کا ہے اور جو طویل دیا ہے وہ تینتیس منٹ کا ہے اور ان الفاظ کو انہوں نے ڈھونڈا تلاش کیا اب انشاءاللہ ایک دن بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ ایک ایسا عالی ایجاد ہوگا لوگ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اس کو ریکارڈ جو کیا گیا ہے اب اس کو سنایا بھی جائے گا اور جو لوگ اس دور میں ہوں گے اللہ کرے وہ دن جلدی آئے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز بھی سنیں گے حضور کا خطبہ بھی سنیں گے کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی مبارک آواز کی برکتیں حاصل کریں گے تو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اس کا تعلق کسی حدیث سے نہیں ہے بظاہر لیکن جو سائنس دانوں کی تحقیق ہے ماہرین کی تحقیق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن وہ دن آنے والا ہے آج ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ سید صاحب یہ یہاں کھڑے ہو کر کے پھیک رہے ہیں میں پھیک نہیں رہا ہوں پچاس سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ ایک ایسا عالی ایجاد ہوگا کہ لوگ مالگوں میں بیٹھ کر سعودی سے بات کریں گے تو لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ پھیک رہے ہیں لیکن آج موبائل نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ پھیک نہیں تھی بلکہ وہ سچائی تھی اور سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنیں گے وہ کیا دن ہوں گے اور آپ کو بتاؤں اگر ہم اس کو حدیث سے ثابت کرنا چاہیں تو حدیث سے بھی ثابت کر سکتے دیکھو حضور نے خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے ٹھیک ہے ایک بات جو یہاں تک موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے اور فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ممپن ہے سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے لیکن اس تک پہنچے تو وہ زیادہ یاد رکھے توجہ آپ کی خطبہ حجت الودا کے الفاظ یہ ہیں کہ سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے اور جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے کیا مطلب جنہوں نے سنا ان کی میمری جب تک کام پرتی رہی ان کو یاد رہا لیکن جب وہ تیتیس منٹ کا خطبہ ریکارڈ ہو کر کے آئے گا تو انسان اس کو بھول توڑی پائے گا بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ اس دل کی طرف میرے رسول نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میری امت میری آواز سننے کا شرف حاصل کرے اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی کیونکہ وہ ریکارڈ ہونے والی چیز ہمیشہ یاد رکھتی ہے بلکہ خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صحیح صاحب آپ نے وہ فلان جگہ پہ جو تقریر کی تھی ذرا ہمارے یہاں بھی کر دیجئے گا تو میں پریشانی میں آتا ہوں یا اللہ میں نے کیا تقریر کی تھی کیونکہ میں تقریر یاد کر کے تو کرتا نہیں ہوں اس وقت تو جو ذہن میں باتیں آتی ہوں کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کہاں کون سی آیت پڑی پھر میں نے کون سا واقعہ بیان کیا کون سی حدیث پڑی کن حالات میں میں نے تفسرے کی یہ یاد دی رہتا تو لوگ کیا کرتے ہیں موبائل نکالتے ہیں یہ تقریر تو تب ذہن میں آتا ہے کہ ہاں تو پتا چلا بولنے والا بھول گیا ریکارڈ کرنے والے نے یاد رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا وہ زیادہ یاد نہ رکھے لیکن جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے تو اب یہ بھی بات نہ پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضور کی پہنچ کر رہے گی حضور علیہ السلام کی یہ بات لوگوں تک پہنچ کر بارحال تو حضور علیہ السلام کا خطبہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا یہ خطبہ بھی بہت مختصر ہے لیکن اگر کہیں ضرورت ہم نے محسوس کی تامس پر تفسرہ کریں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتی شابان المعظم کو صحابہ کو جمع کیا اور اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس کو سنئے اور آنے والے مہینے کے لیے ہم بھی کچھ تیاری کرنے اپنی آخرت کی تیاری کرنے رب کا قربہ حاصل کرنے کی تیاری کرنے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی تیاری کرنے اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کیلئے تیاری کرنے اس خطبے کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور یہ سلمان کوئی معمولی صحابی نہیں گذشتہ کبھی میں نے سیدنا سلمان فارسی کی پوری زندگی بیان کی تھی اگر آپ ان کی زندگی سننا چاہیں تو آپ گذشتہ مرکز کی تقاریر میں سے کوئی تقریر دھونیں اس میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کی پوری زندگی مل جائے گی یہ اصل میں فارس کے تھے اور یہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اتنی دور سے آئے تھے حضور نے ان کو اپنی اہلِ بیعت میں شامل کیا اور فرمایا سلمان میری اہلِ بیعت سے ہے تو وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شابان کی آخری شابان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو حضور علیہ السلام کا خطبہ یا ایجواللدین آمنوں سے شروع نہیں ہوا بلکہ یا ایجوہن ناس سے شروع ہوا یعنی اے لوگو اور جب ایمان والوں کو مقصود خطاب کیا جاتا ہے تو اس وقت ایمان والوں کو کہا جاتا ہے لیکن حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم کا یہ آفاقی پیغام پوری کائنات انسانوں کے لیے ہے اے لوگو اے انسانوں اے لوگو آقا فرماتی ہیں کہ اے لوگو ایک بہت ہی مبارک مہنہ مبارک یعنی برکت والا مہنہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے ایک بہت مبارک مہنہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے سایہ فغن ہونے والا ہے تم پر چھچر اپنے سائے کو دراش کرنے والا ہے تم پر اپنی برکتوں کو پھیلانے والا ہے اور پھر ارشانت فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہے جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر ہم اس رات میں رات بھر عبادت کر لیں تو اور لوگوں نے اسی سال میں جو عبادت کی ہے یعنی اور لوگوں نے اسی سال تک جو عبادت کی ہے ان کو جو سواب ملا ہے اس سے زیادہ سواب شبِ قدر میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے اس لیے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور شبِ قدر کب ہوتی ہیں یا تو اکیس کو ہوتی ہیں یا تو تئیس کو ہوتی ہیں یا تو پچیس کو ہوتی ہیں یا تو ستائیس کو ہوتی ہیں یا تو انتیس کو ہوتی ہیں اب اس کو پانے کے لیے بزرگان دین بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتقاف فرمایا کرتے تھے آقا کریم دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اور اخیر عمر میں جو ظاہری آخری سال تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے بیس روز کا اعتقاف فرمایا اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف صریف اس وقت تو چھوڑا جب فتح مکہ کے لئے جا رہے تھے کیونکہ بیس رمضان المبارک کو مکہ فتح ابا تو حضور علیہ السلام اعتقاف نہ کر سکے تو اس کے دوسرے والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا یعنی اگر آپ اعتقاف کر لیتے ہیں اور ان تاک راتوں میں رات بر عبادت کر لیتے ہیں تو آپ کے نام عامال میں اسی سال سے زیادہ کی عبادت لکھ دی جائے گی اس کی بڑی برکتیں کبھی وقت تو ہوگا انشاءاللہ ہم شب قدر میں اس کا تذکرہ کریں گے تو یہ ایک رات ہزار مہموں سے افضل ہے اور اعتقاف ماشاءاللہ ہمارے مرکز پر ابھی سے آپ ذہن بنا لیں ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ اپنے مرکز پر جو دس روز کا اعتقاف ہوتا ہے اگر اس اعتقاف میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس اعتقاف کی بڑی برکتیں ہیں ابھی سے ذہن بنا کر کے چلیں کیونکہ جس نے اعتقاف کیا سنت اعتقاف دس دن کا مسجد کے اندر اللہ اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد راتوں کی عبادت الگ پر پور عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہاں آپ اس کے لئے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پر تیار کر لیں اور یہاں کے اعتقاف کا حال یہ ہے کہ بندہ یہاں پر تاک راتوں میں رات بر عبادت بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد دن میں علم دین بھی سیکھ لیتا ہے تو یہاں کے اعتقاف کی برکتیں ہی الگ ہیں اگر اللہ موقع دے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتقاف کرنے کا ذہن ضرور بنانا چاہئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا کر کے چلیں میں نوجوانوں سے خاص پر کہتا ہوں کہ دنیا کے لئے تو ہم نے بہت ٹائم نکالا ہے ہم نے کاروبار کے لئے تو بہت وقت نکالا ہے ہم نے ہر چیز کے لئے ٹائم نکالا اللہ کے لئے دس دن نکالیے اللہ کے لئے دس دن دیجئے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیے خدا کی عزت کی قسم آگے جاؤگے تو قسمت ٹوٹی ہوگی اور جاؤگے انشاءاللہ تو تقدیریں بدل کر کے جاؤگے زندگی میں انقلاب لے کر کے جاؤگے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں اگر ذہن آپ بنا لیتے ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا وہ رات جو لوگ اعتقاف کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ رات مل ہی جاتی جسے شب قدر کہتے ہیں جس کے لیے صحابہ روتے تھے جس کے لیے اولیاء اللہ دعائیں کرتے تھے وہ حضرات کو شب قدر ملتی ہے جو اعتقاف کرتے ہیں اور اگر آپ اعتقاف کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو ہر تاک رات میں اسی مسجد کے اندر قیام اللہل ہوتا ہے پوری رات عبادت ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پوری رات عبادت کا شرف حاصل کر لیں تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک رات رمضان شریف کی ایک راہ ہزار مہینوں سے افضلے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو سن کر زائمت کیجئے آپ ذہن بنائیے کہ اس مرتبہ میں وہ رات پانا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس سال تو ہم وہ رات کو پان کر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ ہمیں اس سال شب قدر ملنا ہی چاہیے انشاءاللہ پھر دیکھئے بارے نیارے ہو جائیں گے خدا کا تقرق ملے گا خدا کا اور باپ کو بتاؤں رمضان شریف میں کوئی دیانت داری سے عبادت کر لے خدا کی قسم وہ ولی ولی جائے یہ میں بہت قیمتی بات ارس کرنے ہوں اگر ایک ایک لمحہ کوئی قدر جانے نہ اس مہینے کی اور سچے دل سے عبادت کریں ابھی آگے میں اس کو کھولوں گا عبادت کا مفہوم آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ آگے خطبے میں خود ہی بات آ رہی ہے سچے دل سے عبادت کریں یہ ایک مہینہ آپ کو ولی بنا دے گا ارے جس مہینے کیوں پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے پھر ولایت کس جس کا نام ہے خدا کو پانے کا نام ہی تو ولایت ہے پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں بلکہ خدا کو پا لیتے کنام بلایت ہے اور جو اللہ کو پا لیتا ہے آقا فرماتے ہیں من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کوئی دیانت داری سے عبادت کریں کیسے عبادت ابھی آگے بات آئے گی ابھی آپ آگے بات سنیں گے کیسے عبادت ہونی چاہیے ولی بن جائیں گے ولی جنتی بن جائیں گے ورنہ اس مہینے میں جو جنتی نہیں بنا وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا وہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث پانک آپ نے بارہاں سنی ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جا رہے تھے ممبر پہ جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین پھر کہا آمین پھر کہا آمین تین بار آمین کہا آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا دعا کا موقع نہیں بزائی آپ آمین تین مرتبہ فرماتے ہیں آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا توجہ کریں سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام ممبر پہ چڑھ جائے یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے یاد رکھنا ہے اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام ممبر پہ چڑھ جائے اس وقت تو بیچارہ معزن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستی نے درست کرتا اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں ہے اس وقت تو ہاں اٹھا کر یا بغیر ہاں اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کتنی بھولی یہ قوم ہے ادھر ادھر مانتے فرتے ہیں اور جب قدرت کی پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت دزائے کرتا ہے کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رمال بان کر نماز کریں دور سے دیکھنے والے اوپا ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی ہے اسی لئے بیچارے رمال بان کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دور اکت پڑھنے کے لئے آئیں اسلام پر احسان کرنے یہ حال ہے میری قوم کا اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا بندوں سے مانگتے رہے اسی لئے تو دردر کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے اتنا مانگنے پر آئے اتنے بھک منگے ہو گئے اتنی بھک منگی ہو گئے یہ قوم کہ اب تو یہ قوم اوٹ کے بدلے بھی پیسہ مانتی کیا داڑی والے کیا حاجی کیا نمازی سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر سب ننگے ہوئے اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لکنے پر افتار کریں گے تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو سب سے لے لو بچوں کے کپڑے بنا دیں گے خود کی درست کر لیں گے لانت ہے ایسی سوچ پر سکتے اور جوہے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر ایت کا دگانہ پڑھو گے تو کیا وہ دگانہ موہ پہ نہیں مار دیا جائے گا اس پیسوں سے رمضان شریف کی سہری کرو گے تو وہ روزہ موہ پہ نہیں مار دیا جائے گا اس پیسوں سے افتار کرو گے تو وہ افتار موہ پہ نہیں مار دی جائے گی سرکار کا اصول عظم دستگیر نے رمضان المدارد کی شروعات میں قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم رمضان شریف میں حلال کانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو مگر جب تم افتار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھلتے ہو لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو فلفروڑ سے خجوروں سے پانی سے روزہ کھولتے ہیں ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دعی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے آپ کا قصور نہیں ہے نہ ادھر ادھر بھی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں اٹھا مجھے رہزنوں سے گرز نہیں تیری رہبری کا سوال جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائے تو قوم کب بچنے والے ہیں دین کیا ہے سب تسبیح گمانے کا نام دین ہے مذہب و مسلق سب تسبیح گمانے کا نام ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں اور اتنا سستی بھی گئی میری قوم پاس سو روپے میں تو مرگی بھی تو کلو کی نہیں ملتی وہ آبریٹ کی بات دنی کر رہا ہے جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں جیسے مرگی دو پاس سو کی بھی دو کلو کی نہیں تم پاس سو پہ پھک گئے لوگوں نے تمہیں خرید لیا خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بڑی دی تھی اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بگلے خرید ہے تیری قیمت جنت ہے پاس سو روپے نہیں ہے اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی ہوئی پٹھا کے پوری گلے کچھوں میں پھوڑے جائیں نہ بیماروں کا خیال ہے نہ پڑھنے لکھنے والوں کا نہ عبادت کرنے والوں کا نہ سونے والوں کا خیال ہے جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرانے زور سے قرآن مت پڑھو اس کی نین میں کئی خلل نہ اس مذہب کے ماننے والے پٹھا کے ہی زور سے پھوڑ رہے ہیں کہ نین میں لوگوں نین تو اپنی جگہ بھی مار اور سوچو تو سہی ہی وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی ہے جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیگ مار وہ قوم پٹھا کے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر رہی ہے ایسے بھی گریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے فسلا فسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی تیرے باپ کی اٹھان آئے گی تب ہم جا کر بزار سے کپڑے خرید کر کے اس قوم میں رہتے ہو امت کا درد نہیں فکر امت نہیں اور تم پٹھا کے پھوڑتی اپنی دولت کو ہاں لگا رہے ہو کون کر رہا ہے یہ نام نہاں مسلمان نام نہاں دیندار سنو سنو دور سے سنو جو آر گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا اور جو جیت گئے پاس سال کے بعد انہیں فیر زوال آنا ہے اور سنو اپنی فکر بناو کوئی ایسے اقتدار پر ایمان کا سودا نہ کرنا جو پاس سال کے بعد چھین لیا جائے ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھیننا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو اور اس اقتدار کو ولایت دے ہیں آج جو سال ہو گئے قریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن لانت کرو ایسی چیزوں پہ لانت بھیجو ایسی چیزوں پہ لیکن یہ بات قوم کو کونس امین القادری تو آنکھ کا کٹا ہو گیا نا حق بولتے بھولتے قالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ہیں نا خوش میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا کانت یہ آج حلت ہے ملعوں کا ایمان بھی کھا مولویوں کی پگڑیاں بھی کی داریوں کی عبرو بھی کی یہ آپ کا الیکشن تھا اب ابھی صرف پانس سال کے اقتدار کے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مسلمانوں اپنی قوم کی فکر کرو اپنے آپ کی فکر کرو یاد رکھنا میں نے دیکھا میرے مولے میں جھگڑا ہو رہا ہے ادھر مولے میں جھگڑا ادھر آپ سے پوشتا ہوں یہ لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں اسے بے عقوب بناتے ہیں یہ کبھی نہیں لڑتے یہ تمہیں لڑتے یہ بیٹھ کر پارٹیا کرتے ہیں تم نادانوں لڑتے ہو آپس میں لڑوگے کہاں جاؤگے آپس میں لڑنے کا وقت مومن تو ایک جان کی طرح ہے مومن تو ایک جسم کی طرح ہے کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا ان کے آباس پہ نہیں لڑنا ٹھیک ہے ہماری قوم کے ایک عالیم نے کہا تا سیاست بیت الخلام کی طرح اتنا استعمال کرو جتنا ہے بس اتنا اس سے زیادہ اور کیا ہے پورا شہر پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا مسجدوں کی عبرو بیچی مسلوں کی عبرو بیچی زبانیں بھی کی خطابت بھی کی سب بیج آئے اور جو بیچارے بشتے ہیں ان کو وضنام کرتے وہ تو ایسا کہ کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں ان پہ الزام لگاتے ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو پاک دامنوں کو تارگیٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھن گئے ذرا دو چار الزام ان پہ میں لگا دیں قدرت سب کو دیکھ رہے ذرا مو کھولنے سے پہلے سوچا کرو ہر مرتبہ مو کھول کر جھوٹ مت بولا کر اپنی اوقات میں رہا کرو اللہ کی بارگاہ میں جواب دین ہے تو عرض یہ کرنے چلا تھا بات دور نہ نکلے پھیک دو اس بے گہرتی کو اسلام نے تمہاری قیمہ بہت مضبوط لگا لیا آپ جانتے ہیں کیسا رو کسرہ کہ تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے وہ مولنے کے معمولی سے کارکرٹر تمہیں خرید لے کے سوچو تو سی ان تک یہ پیغام پہنچاؤ میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ ورنہ تم بہت نیچے گل جاؤ گے نیچلی سطح پہ آجاب تمہیں پتائیں بہت اصل بہت قیمتی بات از کرنے چلا ہوں مجھے معلوم ہے تم لوگ ایسے نہیں ہوں لیکن تم مخاطب وہ تو ذرا ان غائبین تک پیغام پہنچانا ہے جن کی اصلاح کرنی مقصود کوئی مقصود کارکانہ دار کہہ رہا تھا کہ مزدور آئی نہیں رہے ہیں جب ان کو حرام کا ملے گا تو وہ کب آئیں گے محنت کرنے کے اچھا لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے اس لیے کہ امیر شہر نے یہ فتوہ دے دیا ہے کہ کفارہ ادا کر لو تو حرام بھی علال ہو جاتا ہے یہ امیر شہر کا فتوہ اپنے پاس رکھیں ہمیں کسی امیر شہر کا فتوہ نہیں چاہیے ہمیں تو غریب نواز کی فکر چاہیے فکر غریب نواز لو امیر شہر کو لاتھ کے در کوکات کیا ہے امیر شہر کے فتوے کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں ہم اسی فتوے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قرآن اور سنت کی روشن ہوتا ہے اور یہ میں اپنے دل کا درد کہہ رہا ہوں میں آٹھ دل سے تھا بھی نہیں رمضان شریف شروع ہونے والا تھا لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو آپ ہمارے ہاں کے دورہ کر لیں سنیت کا معاملہ کوئی کہتا گوز پاک کا واسطہ کوئی کہتا غریب نواز اور جو گوز پاک کا واسطہ کہہ دیتا ہے میں تو ڈھیر ہو جاتا ہوں کیونکہ میں سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں یہ میری حالت ہے آٹھ دن کے بعد آج صبح آیا تو بہت دل ٹوٹا بہت دل ٹوٹا مجھے وہ غریب یاد آگئے جن کو مائیں کچڑی کھلا کر کر کے افطار کرواتی جن کو پانی پلا کر افطار کرایا جاتا ہے آج اسی قوم کے لوگ پٹا اب تک پھوڑ رہے ہیں اب تک پھوڑ رہے ہیں یہ پیسے آئے کہاں سے اور سوچو آگ لگا رہے ہیں اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں مسلمانوں جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بھک رہی ہیں اس قوم کے لوگ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں یا اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نہیں اگر ان کو کہہ دو کہ اتنے پیسے مدرسے میں چندہ دے دو تو ان کو توفیق نہیں اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اچھا ان کو توفیق نہیں ہے یہ حرام پیسے تو مدرسوں میں لگنے بھی نہیں چاہتے ہیں بہت افسوس بہت افسوس بڑی تکلیف ہے مجھے اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں پر یہ باتیں بڑی ناگوار گزردے ہیں اس لئے وہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے اس کے موں کو چھپ کر آیا جائے الحمدللہ میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اگر پتا چل جائے کہ اس کا ایک ہی کاروبار ہے کہ کارپوریشن کوئی لوٹتا رہتا ہے میں کبھی اس کے گھر چاہے بھی نہیں لاکھ پرالا جب میرا ایک دوست ہے کارپوریٹر بنا اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس کی کبھی چاہے نہیں اس کا میری پی میں تیری نہیں پی سکتا کہ مجھے پتا ہے جس دن یہ میرے حلق میں اترے گا اس دن میں حق نہیں بول سکتا میں موں پہ بولتا ہوں کہ میں تیری نہیں پیوں اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں لوگ الزام لگائیں ہزار لگائیں الزام لگانے والوں تو قیامت کا دن ہے نا میدان محشر میں سب کھولیں گے ایک فقیر بے نوا پہ الزامات کتنی بارشیں کرتے ہو بدبخت تمہیں شرم نہیں آتی اور وہ بھی سید پر خدا کی قسم سید نہ کل بکانا آج بکانا قیامت میں بکھے گا اس لیے کہ جہاں خون پیور ہوگا وہ کبھی نہیں بکھے گا ایک بہت بڑے سیاست جان نے مجھے اپنے گھر لیکن دعوت میں میں نے کبھی شرکت نہیں اللہ کے گھر میں کبھی شرکت نہیں انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا کھا لے تو میں نے کہا اللہ آپ برکت دے ٹھیک ہے میرے لئے بہت گھر میری گریب عوام کے گھر میرے لئے کھلے ہو دے اگر میں ان کی دعوت لینا شروع کر دوں تو ایک وقت کا کھانا بھی میں گھر نہیں کھا سکتا یہ اتنا دل کھول کر بیٹھے مجھے آپ کا نیچ ایک صاحب میں تسلی دے رہا تھا حدیث پڑھ رہا تھا ایک صاحب پھون پہ بات کرنے لگے میرے سامنے بیٹھ کر میں کہا چپ رہا ہو میں حدیث اور جس کی کھاتا ہوں سی کی گھتا اور میرے لئے وہی در کافی ہے تیرے در کے ہوتے کہا جاؤں پیارے کہا اپنا دامہ پسارہ کروں میں اور یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہا جاؤں پیارے کہا اپنا دامہ پسارہ کروں میں تیرے تکروں سے فلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہا چھوڑ کے صدق دی رہا لوگ آتے ہیں بہت سودہ کرنے سودے بازی کا دعا لے کر جاؤ یہ سودہ گا نہیں ہے یہ سودہ گا دعا لے کر جاؤ سودے کی بات نہ کر جاؤ یہاں سے اسی لئے الحمد اللہ کوئی کہے نہیں سکتا اور جو کہے گا اس سے کہو کہ اللہ کا کلام اٹھائیں قرآن مقدس ہاتھ میں لے کے بات کر جھوٹے الزام لگاتے ہو فقیر اوپر ہم تو فقیر ہیں نا فقیر اوپر شرم نہیں آتی اللہ کو کیا مو دکھاؤ گیا قدرت بتا رہی ہے الزام لگانے والوں کو قدرت بتا رہی ہے اس کی لاٹی اٹھتی ہے نا تو پھر ہاتھ کسی کے ہوتے ہیں اور مار کسی کی ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کی لاٹی میں آواز نہیں بڑی بے آواز قدرت کی لاٹی بہت اس کا عذاب دردناک ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی نے غلطی سے لے لیا ہے اب واپس تو نہیں ہو سکتا بغیر نیت سواب کے کسی گریب کی جھولی میں ڈال دو خدا کے لئے اس سے افتار نہیں کرنا روزہ ضائع ہوگا اس سے سہری نہ کرنا روزہ ضائع ہوگا اپنے بچوں کو پیون کے کپڑے پھلا دینا مگر وہ لانتی دولت میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں پھلا کیونکہ وہ خدا ہے اس نے چوچ دیا ہے تو وہ دانہ بھی پیدا کروگا اس پر توقع کرو اس پر اعتماد کرو کسی کی بھیگ مطلق بڑا مبارک وقت تو ہوتا ہے جمعہ کا میں عرض کرنے چلا تھا کہ سے حجاج کہتے کوفہ کا گورنر بن کے آیا تو لوگوں نے کہ حجاج یہاں بڑے بڑے متقی رہتے ہیں بیٹا ان کی بدعا سے ڈرنا یہ تیرے لئے بدعا کر دیں گے اس نے کہ ٹھیک ابھی انتظام کرتا اس نے سب کو بلا کے دعوت کی ابھی ہمارا ایک ساتھی بچہ کہہ رہا تھا کہ ذرا احتیاط سے افطار کرنا تو آپ سے ان کی بات تو میں زور دے کر کہتا ہوں لیکن دوسروں کے دسترخان پہ یہ حضرت احتیاط مت بننا اپنا دسترخان بھی دیکھ لینا ورنہ اور جگہ تو خجور لے کر جاتے ہو جیب میں وہ خجور بھی حلال کی نہیں ہے اس پہ بھی تو توجہ کرو سب دوسروں کے یہ حضرت احتیاط بنوگے اپنے دروازے پہ کب بنو بہترین محتاط وہ ہے جو خود کے دسترخان پہ محتاط ہے وہاں وہ احتیاط کا حجاج نکابین کا انتظام کرتا یہ بددعا کریں گے میرے لئے اور اللہ کریں گے مجھے تو حجاج نے کیا کہ سب کو دعوت دیا بیچارے آگئے دعوت اور جب دعوت میں پہنچے اس نے خوب پیٹ بڑھ کے اچھے اچھی گزائیں کھلا دی اور کھا لیا تو جب جانے لگے تب انہوں نے خود کا حجاج جرا اشیار رہنا ہم لوگوں کی دعائیں اور بددوائیں بہت قبول ہوتی کہ چلو نکلو اب مجھے تم سے کوئی در نہیں کہ کیوں کہ میں نے حرام کا تمہارے پیٹ میں لقمہ ڈال دیا ہے اب نہ تمہاری دعا اثر کرے گی نہ بددوائ آپ میں سمی ہو جائیں روزے دار کی دعا قبول ہوتی جمعہ کے وقت پیٹ میں حلال ہونا چاہی خدا کے لئے میری قوم حلال کی طرف آئے اور جنہوں نے لیا ہے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا قدرت نے تو دیکھا کرام کاتبی نے تو لکھا تو بات چل رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ ممبر پہ چڑھنے بہت مقبول وقت ہوتا ہے دعا کر کے دیکھے لیکن یہی شرط ہے کہ حلال کھا کے دعا کر کر حضور سے کسی نے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں توجہ آپ کی حضور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو میں کیا کروں ارشاد ہوا سچ بولنا اور حلال کھانا بس تیری ہر دعا قبول ہو حلال مانگو حلال ملے جیسی نیت ویسی برکت جیسی روح ویسے فرشتے لوگ کہتے ہیں یہی حال حضور علیہ السلام ممبر پہ چڑھ رہے ہیں فرمایا آمین 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 پوچھا یا رسول اللہ تین بار آمین کیوں کہا فرمایا سید الملائے کا فرشتوں کا سید آیا ہوا تھا اور وہ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروالے وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے حضور کہتے میں نے آمین کہا پھر اس نے کہا حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے سرکار کا ذکر کیا جائے اور کوئی اس وقت حضور پہ درود نہ پڑے وہ بندہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے رحمت سے دور کر دیا جائے حضور کہتے میں نے اس لیے کہ جس کی عبادت میں جتنی محنت اور کوشش اور مشقت ہوگی اللہ اس کو اتنا عجر زیادہ تافہ میرے بچے نے ایک مبلغ میں مجھ سے پوچھا کہ روزے کا ثواب کیا وہ مجھے بتائیے میں کتاب میں دھونڈوں تو میں نے ان سے کہا روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ارے وہاں ثواب کیا ثواب کی بے شک ہم ثواب کی قائل ہیں ثواب کی عظمت کے قائل ہیں لیکن جہاں خدا مل جاتا ہے پھر وہاں ثواب کی باقی کی جہاں یار مل جاتا روزہ اس کو کہتے جائے یار ملتا حضور علیہ صلاة تسلیم نے اس لئے تھوڑی رمضان شریف کا روزہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ جائے پوری زندگی روزے رکھو پھر بھی وہ فضیلت تمہیں نہیں مل سکتی اس لئے بہت کوشش کرنا کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے میں حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتی کہ اس کی ایک رات ہزار مہینوں سے افصل ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض روزے تم پہ فرض کتبا علیکم السیاں کما کتبا لالذین من قبل لعل لکم تتقون تم پہ اللہ نے روزے فرض فرض ہیں اور صف یہی روزے فرض ہیں بس مومینوں پر ماہ رمضان کی روزے فرض کی اور رات کے قیام کو نفل کرا دیا قیام سے مراد یہاں ترابی ہے ترابی میں آیا کرو عبادت کیا لوگ کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے ارے یہاں کھڑے رہو گے نا بیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا انشاءاللہ وہ جو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے اب اس کو بہت توجہ سے جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب یعنی کوئی نیکی کر کے خدا کا قرب چاہے تو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماں میں فرض ادا کیا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہے اگر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نیت سے کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو ستر بار سبحان اللہ کا ثواب ملے کوئی ایک بار درود پڑھے ستر بار درود پڑھنے کا افتار کے وقت میں اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سبحان اللہ اس لیے ہم اس میں آ جائیں دعا کریں ہم اس میں آ جائیں اپنی بغیر مانگی مغفرت ہوتی ہے فرمایا جس نے نفل کیا تو فرض کا ثواب اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا تو اس کو ستر فرض کا زبان اللہ پر جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ زبان میرے امام کہتے سید اللہ حضرت وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشم علم وحکمت پر لاکھ سلام پورا خود بر پورے خود بیگا اصل وہ ہوگا یقینا سب اصل ہی ہے لیکن اس کا جو عرق نکلے گا اس کا رس جو نکلے گا جوس وہ بہت قیمتی ہوگا یہ پورا قیمتی ہے لیکن اس کا جوس بڑا قیمتی ہے ان لفظوں سے جو جوس نکلے گا پھر انشاءاللہ وہ زندگی بدل دے گا آقا فرماتے فرض ستر فرضوں کے برا پھر فرماتے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے یہاں صبر سے مراد کیا ہے روزہ کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھیں ہمیں پتا ہے کچن میں ڈرائی فروٹ رکھیں پتا ہے گھر میں کھانا آئے پتا صبر اور نماز سے مدد چاہو صبر اور نماز سے صبر اور نماز سے مدد چاہو تیخ تفسیر یہ بھی یہاں صبر سے مراد روزہ ہے یعنی جب تم کو مسئیبت آئے تو روزہ رکھو نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کیونکہ روزہ کا دوسرا نام صبر ہے صبر کا دوسرا نام روزہ ہے اب پتا چلا آپ کہتے ہیں یہ صبر کیا ہے صبر روزہ ہے نماز روزہ سے مدد ملے گی نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی وہ روزہ کیا بھئی جس میں نماز ہی نہیں سہری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے اور اس کے بعد اثر سے پہلے اٹھے تو زور بستر میں کھو گئے اور اس کے بعد اٹھیں گے تو زرا سا لنگی بان کر اور بنیان پین کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزہ دار ہیں اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ موزن نے جلایا کہ نہیں جلایا اور دیکھیں گھڑی دیکھیں گے اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واتسیت لے کر بیٹھ جائیں اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو گیبت کی محفر سجا کر بیٹھ جائیں یہ روزہ ہے مسلمانوں کا اللہ ماشاءاللہ یہ بھی کوئی روزہ جس میں گیبتیں ہو وہ بھی کوئی روزہ جس میں عبادت ہو بھی کوئی روزہ روزہ تو آتا متقی بنانے کے لئے تو آقا فرماتے ہیں یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے فرمایا اور یہ مہینہ اب بہت توجہ کے ساتھ بہت اٹینشن ہو کر فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ گم خاری کا مہینہ گم خاری گم دوساری گم مطلب کیا ہوا گم خاری کا مطلب کیا خیر خائی لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ ایسا نہیں کہ دو دو تھیلی بھر کر اپنے گھر پر افطاری جا رہی ہو اور پڑوس کے بچے پانی اور کھچڑی پر روزہ افطار کر رہے گم خاری کا مہینہ ہے اور آپ جانتے کہ اس مہینے میں گم خاری کی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اممہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام تو بڑے سخی تھے حضور سے بڑھ سخی کون ہے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں درب بہا دیئے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرہ نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں حضور کتنے سخی تھے لیکن فرماتی ہے کہ حضور تو بڑے سخی تھے لوگوں کو میدان جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے تھے عام دنوں میں لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اتنا آتا کرتے دونوں دونوں ہاتھوں سے لٹاتے حضور کی سخابت دیکھ یوں لگ جیسے کرم کا دریہ جاری ہو گیا گم خاری کرو اپنے دوستوں سے پوچھ لیا کھر کپڑے بنیں کی نہیں اب بنیں تو کتنے بنیں آپ پانچ بناتے اس کو ایک بنائے تو ایک پانچ میں سے ایک اس کو دے دو چار دوستی صرف چاہ پینے کے لئے تھوڑی ہے آج کل کی دوستی تو چاہ پان والی دوستی کون کس کا دوست ہے ٹائم پاس والی دوست لوگوں سے پوچھا کرو سب اپنے لینن یہ گم خاری کمین گم گساری کمین اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا یہ بات تو دیکھنے والی آمدنی اتنی ہوتی ہے لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں کھا پتے ہیں اور روز کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں اب اس کا ذکر میں کیا کروں اس لئے کہ آپ کی توجہ اس پر زیادہ رہتے ہیں اللہ اگر رزق بڑھا دیتا ہے تو کھانا بھی چاہیے اللہ تعالی خوب کھلائے آپ کو خوب پہنائے خوب کھاؤ خوب پہنو لیکن خوب اچھے عمل بھی کر لیا کر عبادت پہ کمر کسو مومن دیکھ بات میں کہتا اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مائے رمضان شریف میں آمدہ نہیں اتنی ہوتی ہے لیکن رزق بڑھ جاتا روزی بڑھ جاتا آتا اتنی ہے لیکن خرچہ کتنا ہوتا بات میں کون کرو تو پتا چلتا ہے جتنا آیا تو اس سے زیادہ گیا ہے کہاں سے آتا ہے اللہ دیتا ہے کہاں سے آتا جب کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے وہ اتنی ترقی کر آتا کہاں سے تو مجھے کبھی کبھی اس کی ایمان پر شک ہونے لگتا ہے یہ کہنے نہیں چاہئے کہ آتا کہاں سے اللہ دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لوگ جلتے آتا کہاں سے مجھے یہاں پر اس کے گھر پر روزانہ ایک بابا آتا تھا فقیر اور وہ اس کو بہت دیتا تھا وہ اس کو بہت دیتا تھا اس فقیر کو روز دے جاتا تھا اللہ سخی کا بھلا کر سخی کا در کلندر بول اللہ خوب برکت دے اس کو خوب نمازیں خوب بتا کریں اور یاد رکھنا جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی گریب نہیں ہوتا جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی دینے والا کبھی گریب نہیں ہوتا اور لینے والا کبھی مالدار نہیں ہوتا اگر مالدار بننا ہے تو دینے والے بنے تو ایک بڑا سخی تھا روزانہ ایک بابا آتا فقیر آتا اور اس کی ہاں سے خوب لے کر جاتا تو دینے والے کو دیتے اچھا ایک دن کیا کہیں گے اس کو جلن سے وہ جو بیج کا آدمی تھا اس نے سخی کو بہکرانا چاہا اس فقیر کے خلاف کہہ یہ بابا روز آتا ہے اتنا لے کے جاتا ہے ذرا ایک دن اس سے پوچھ نہ کہ انسان کے ہاتھ میں بال کی نہیں ہوتے دیکھنا وہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے پیدا کیونکہ پہنچے ہوئے آدمی یہ جواب دے سکتے ہو فقیر میں کچھ نہیں وہ کھالی ہے جب انسان انسان کے برابر نہیں ہو پاتا تو عظمت کا انکار ہی کرتا ہے نا کووہ ہمیشہ ہنس سے حسد کرتا ہے اس لئے کووہ رکھ کے بھی بادشاہ نہیں بن سکتا حدود تاج پہن کر بھی بادشاہ اسی لئے اس کو بادشاہ سے حسد ہے کہ تاج میں نے بھی پہنا اور اس نے بھی بادشاہ نہیں بن سکتا اس کو پتا نہیں کہ تو حدود ہے تو چڑیہ ہے تو کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا بادشاہ تو بودیوں میرے سوال کا جواب تو انسانوں کے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہوتے انسان کے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہوتے تو اس نے بڑی ساتھ کی سے کہ بادشاہ سلامت آپ بہت دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ زیادہ ہوتے استعمال زیادہ ہوتے اس لئے آپ کے ہاتھ پر اللہ نے بال نہیں ہوگا جس کا کام زیادہ ہے تو دے گا تو بال نہیں ہوگیں گے وہاں کام زیادہ ہے تو اس نے بیچ میں بول پڑا چھوٹ بھی یا وہ بیچ میں پڑا اس نے کہ اچھا بچہ کے ہاتھ پر نہیں ہے بال وہ تو دیتا ہے تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے تو تھوڑی دیتا کہا اس کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے نہیں ہے میرے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے نہیں ہے وہ کسرس سے دیتا ہے میں کسرس سے لے تو اس لیے بال نہیں ہے میرے ہاتھ بھی نہیں کہا کہا دیتا ہے میں لیتا ہوں اور تو ہاتھ مسلتا رہتا تو تو جو ہاتھ مسئلے اس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی باگ ہوں گے قدرت دیتی ہے کسی پہ نعمت دیکھ کر یہ مت کہا کرو آتا کھا سے اللہ دینے والا اس کے دینے کی شانے ہزاروں شانے اس کی وہ دیتا ہے تم کیوں جلتے ہو اور تم جلو گے تو وہ دروک لے ایسا نہیں ہوسے اور جب وہ دیتا ہے نا سن لو کان کھول کے سن لو کوئی پانچ سو پانچ ہزار دے کہ تمہاری گربت دور نہیں کرے گا بلکہ پانچ سال تک تمہیں تانے ملیں گے مگر جب میرا اللہ دے گا تو دینے والا بنا دے گا اس لیے لوگوں سے لالچ مت کیا کرو اس سے امید رکھا کرو اس نے دیا تو دینے والا بنا دیا تو آتا فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اب یہاں یہ بھی بات ہے خطبے کا اینڈ ہو رہا ہے خطبے کا آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اسی پہ بس نہیں فرمایا اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچیں اور اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا ہمیں نہیں ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اب یہاں پر ایک مفقیر کی بڑی پیاری بات یاد رہتی فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں پچاس پچاس روزے رکھ سکتا ہے کتنے روزے پچاس پچاس سو سو پانچ پانچ سو روزے رکھ سکتا ہے حیرت ہے بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے ایک دن میں پچاس کیسے رکھے گا طریقہ یہ ہے ایک تم رکھو گے پچاس کو افطار کرا دو تو تمہارے نام اعمال میں پچاس رمضان شریف کے روزوں کا سواب لگ دیا جائے گا کراو افطار اللہ نے دیا ہے تو خوب کراو کیا بڑی محمد ہے کیا مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے ہم تو مائر کا کرم ہے کوئی سائن ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ راوے منزل ہی نہیں سواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے سواب کے برابر ملتا پھر سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں میں ان بحث کرنے والوں سے آج جھوٹا ہوں میرا پیچھا چھوڑو لوگ کہتے ہیں نفیل شریف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں کون سے چھوٹے چھوٹے ماف ہوتے ہیں بڑے ماف نہیں کرتا اللہ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں حضور نے کہہ دیا گناہ ماف ہوتے ہیں ہمارا ایمان سب ماف ہوتے ہیں حضور نے قید نہیں لگائی اب کوئی قید نہ لگائے میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا بعض محققین نے کہا ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیا جاتے ہیں اور وہاں سے دکھائے جاتا ہے اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے تو کسی مفقیر نے کہا پھر وہ سات سمندر کہاں چلے گئے وہ سہرہ کہاں چلے گئے اس طرح اس پر بہت لے دے اور بحیث کی لوگوں نے ہم تو عشق کے بندے ہیں میںرے امام نے کہا ہمشک کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائیے کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی کوئی کہتا ہے پردے اٹھائی جاتے کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں اب اس پہ فقیر کے کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا جیسا جو جیسا عقیدہ رکھے گا جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے اس کو پردے اٹھائے جائیں گے اور جو عقیدہ رکھیے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائیں ان کے قرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا اور یہ وہ قف میرے امام امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں نہرائیں گے تاہش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما ہوگی پردے اٹھیں گے جب نہیں تصویر دکھیں گی جب نہیں جلوہ فرما ہوگی جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی جب وہ آئیں گے اجالہ ہی اجالہ ہوگا جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے تو سرکار نے فرمایا جو افتار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا حضور آپ کے کرم سے امید ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جلوہ ہم ہفلس کیا موت چکائیں اپنا ہاں کی کھالی ہے حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے حضور ہمیں یقین ہے سغیرہ بھی معاف ہوتے اور کبیرہ بھی معاف ہوتے اور اس کے کرم کی آگے سغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے اس کے محبوب کی شان یہ ہے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ وہ اشارہ کر دے تو سو لاکھ بخشے جائیں اور وہ فرما دے کہ روزہ افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا دو دو چار چار کو گھر بلا لیا پورا مہینہ گم گساری کا دوستوں کو بلاؤ بلاؤ کھلاو ہم سوچتے ہیں کھوپ کھائیں گے رمضان شریف میں کھوپ کھائیں گے کھاؤ بھی کھلاو بھی افطار کی بڑی برکتیں ہیں فرمایات گناہ معاف اس سب گناہ نہیں بلکے سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے ازاد کر دیا جاتا ہے کیا کریمہ کا ہے کیا کریمہ کا ہے وہ تو اہر سستہ سودا بیج رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی اب صحابہ بول پڑے خطبہ ختم ہو گیا خطبہ ختم ہو گیا بلکہ اختتام پر آیا ہے قریب الخطبہ ہے فرمایا کہ نروزہ دار کے سواب میں کمی آئے گی گناہ معاف بھی ہو جائیں گے جائنم سے آزادی ملے گی صحابہ تو لالچی تھی نا عمل کے ماما دولت کے نہیں ہیں شہرت کے نہیں ہیں عمل کی ان کی شہرت تو لا مکام تک تھی ذکر ہوتے تھے لا مکام پر میرے محبوب کے یار ایسے ترا امرک انسجدہ ان کا ذکر یوں کیا جائے ماہو وشدہو علالکفار ان کا ذکر کیا جائے ان کے تذکریں ہوتے خدا کرتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں توریت میں انجیل میں وہ نیکیوں کے لالچی تھے حریج تھے بول پڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں یہ طاقت کہاں ہیں کہ کسی کو روزہ افطار کرائیں کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باننے والے لگتی اکثر صحابہ وظائر غریب تھے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک نے یہ طاقت تھوڑی ہے کہ روزہ افطار کرائیں تو میرے قریب آقا نے فرمایا کیا تم نے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں سرکار فرماتے ہیں اگر ایک خجور بھی کھلا دوگے تو یہی سواب ملے گا ایک خجور بھی کھلا دوگے تو یہی سواب ملے گا ایک گھوٹ دودھ پلا دوگے یہی سواب ملے گا اور اس پر کرم کیا کیا فرمایا ایک گھوٹ پانی پلا کے بھی افطار کرا دوگے یہی سواب ملے گا ایک دوسری عدیث میں اس میں نہیں دوسری عدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پانی پلانے پہ اتنا بڑا سواب ہے روزے دار کو افتار کے وقت کہ گناہ معاف ہو جائیں جان نم سے آزادی مل جائے اور پھر روزے دار کے برابر سواب ملے تو یہ وہاں پر ہے سواب جہاں پانی نہیں ملتا ہو جہاں پہ پانی کی قلت ہو پانی نہیں ملتا ہو وہاں پلانے پہ سواب ہے آقا فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی پلاؤ گے تو بھی یہیں سواب ہو گئے تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے ہمارے بچپنے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب گھر میں فرونٹ آتے تھے اس وقت مالے گاؤں بہت مالدار نہیں تھا وہ اندیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھی روشنی الائی یہ منزل سے بہت دور بھی اکثر لوگوں کی آمدنی تین ساڑھے تین سو روپے ہفتے ہوتی تھی لوم چلانے والوں کو دھائی سو تین سو روپے وہ لوگ کماتے تھے ایسا ہم بچپن میں سنتے ہیں سنتے تھے تو فل فروٹ آتے تھے تو گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ ایک دو چیری تربوز کی ایک دو پپیتا کی ایک دو خجور یعنی جتنا سامان آتا تھا تھوڑا تھوڑا سب پلیٹ میں رکھتی تھی اور چھوٹے بچوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ اور مسجد میں دے کر آؤ اور جو بیچارے گریب لوگ ہوتے تھے اور بھی مچھلی ستا کہ وہ مسجد میں آ جاتے تھے چونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں تھا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے تو وہ عورتوں کا سب موزن ساب جمع کرتے تھے اور بھی جو بڑے بڑے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد دسترخان لگتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا اب پتہ نہیں کہ وہ ماحول رہا کہ نہیں رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماحول 90% ختم ہو گیا ہے اب تو گھر میں جتنی افتاری آتی اتنا ہیر سو ہے کھانے کی اتنی ہیر سے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود کھانے کے لیے پیدا ہوئے کھلانا تو ایسا لگتا ہے اللہ اللہ پر اور یاد رکھنا کھاؤ گے تو بربو بنے گی دوسروں کو کھلاو گے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گی اگر مناسب سمجھے تو یہ ارادہ کر لیں آج رمضان شبیہ کتنے روزیں ہوں گے 29 یا ہر دن اگر آپ نے ایک بندے کو بھی افتار کرائی نا تو گویا کہ آپ نے 30 کو افتار کرائے بس تھوڑا سا اس طرح ذہن بنائیے کیونکہ ہمیں ثواب زیادہ سمجھنا ہے نا اور اگر اللہ نے دولت زیادہ دیے تو پانچ پانچ کو کرا دو اور زیادہ دیے تو ددس کو کرا دو زیادہ دیے تو بیس بیس کو کرا دو پچاس پچاس کو کرا دو اللہ نے اور نواز آئے تو اعتقاف کے اندر سو سو لوگ بیٹھتے ہیں اس میں حصہ لے لو تاکہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ افتار کرانے کا سواب مل جائیں ایک مشورہ ہے میں چندہ نہیں مانو ایک مشورہ دے رہا ہوں نیکی پہ اُبھار رہا ہوں ہو سکے تو کرو پھر اس کی برکت سال بر محسوس کرو اور اگر ہو سکے تو کبھی اپنے رشتے داروں میں جھاں جھاں ان کے گھر اچھا پکا کی نہیں پکا ان کے گھر فلفروٹ آئے کی نہیں آئے تھوڑا یہ سب دیکھا تھا دیکھو آپ یہ پورا خطبہ چیک کر لیں پورا خطبہ پڑھ لیں یہ ہمارے امیر محترم کی کتاب ہے مائے رمضان کیسے گزاریں اس کا جدید ایڈشن میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں میں اس کا عربی مطن پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس میں عربی مطن نہیں ہے اور اتفاق سے جس میں عربی مطن ہے وہ کتاب گھر پہ میں یامگا نہیں سکا تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ضرورت تو پوری ہو جائے گی حضرت کی کتاب ہے قائد محترم کی کتاب ہے اسی میں سے میں نے خطبہ پڑھا پورا خطبہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ تاقید کی ہے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تک شروع سے لے کے آخری تک گمخاری کرو گمخاری کرو صبر کرو خیال کرو افتار کراؤ یہ سب حضور علیہ السلام نے یعنی یہ پورا مہینہ بندوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے یہی کرو اور یاد رکھنا چونکہ پتا نہیں درس درس قرآن میں یہ عنوان آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ نے نوازا ہے اپنے رشتے داروں میں کپڑے تقسیم کرو اور کپڑے ایسے تقسیم کرنا یہ نہیں ایسے کپڑے مدبئے باٹنا کہ جو ایک دھل میں جو ہے وہ تار تار ہو جائے لوگ قریبوں میں باٹتے ہیں نا تو ایسے باٹتے ہیں کہ اللہ ہی رہن کرے ایک مردہ مجھے میرے استاد نے ایک واقعہ سنایا واقعہ یہ تھا ہم لوگ سفر میں تھے استاد اگرامی کہہ رہے تھے سید صاحب بتائیے کہ سید صاحب نہیں بلکہ وہ باپو کہتے ہیں پیار سے کہ باپو بتائیے کون دل والا کون ہے دلدار کون ہے اور مالدار کون ہے میری عادت ہے بڑوں کے سامنے کم بولتا ہوں اس لئے کہ بڑوں کے سامنے کم بولیں گے تو چھوٹوں کے سامنے زیادہ سنانے کی صلاحیت پیدا ہو جو سنے گا وہی سنائے گا مجھے معلوم ہوتا ہے پھر بھی میں نہیں بولتا چپ رہتا ہوں کوئی عدیس اگر کوئی استاد پیش بھی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ عدیس آپ نے پڑھی ہے تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہاں پڑھی ہے بلکہ کہتا ہوں آپ سنائیں کیونکہ مجھے پتا ہے برکت والی زبان سے سنوں گا تو نیا فیضان ملے گی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں بولتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے یہ اچھی بات یہ بات اچھی نہیں برکت سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کتاب سے پڑا ہو تو آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے جو استاد سنائے تو نیا نکتہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو استاد نے فرمایا کہ مالدار اور دلدار کونے میں نے کہا آپ ہی بتا دیں تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عورت تھی وہ ایک سیٹانی کے گھر میں کام کرتی تھی اس سیٹانی کو رمضان شریف میں اس مزدور عورت کو گفت دینے کا موقع آیا اور اس گریب عورت کو بھی رمضان شریف میں سیٹانی کو گفت دینے کا موقع یعنی دونوں ایک دوسرے کو گفت دینا چاہتے تھے تو سیٹانی جب گئی دکان پہ تو کہتی ہے تیری دکان پہ جو سب سے ہلکہ کپڑا ہونا وہ بتا کیونکہ مجھے اپنی مزدور کو دینا یہ کپڑا اور جب وہ مزدوراں گئی نہ دکان پہ تو کہا تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ بتا کیونکہ مجھے سیٹانی کو دینا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ کون دلدار اور مالدار ہیں اور کون گریب ہیں جس کے پاس قیمتی گفت ہے وہی تو مالدار بھی ہے وہی تو دلدار بھی ہے تو ذرا اللہ کی راہ میں ایسا دیا کرو کہ وہ چند مرتبہ پہن دے لوگ موزین اور امام کو لاکہ دیتے ہیں ایسے کپڑے کہ بیچارے سلانے میں بھی شرمائے کتنے کپڑے ہیں بولے چودہ ڈریس ایک بھی نہیں سلائے گا امام کپڑے ہی ایسے لاتے ہیں کون سے کپڑے آ رہے ہیں تیس روپے میٹر والا چالے کس کو پہنانا ہے امام کو بتا میں تجھے کس نماز موز سے یاد کروں میرے الفاظ سکت ہو تو مجھے معاف کر دیا کریں لیکن بات تو ذرا دیکھیں اب عید کی نماز پڑھ کے تو دو سو روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے گا عید کی نماز پڑھنے اور جس کے پیچھے پڑھنے آئے گا تو اس کو تیس روپے میٹر کا پھنا رہے تجھے شرم نہیں آئی جو تیرا امام بن کے کھڑا ہے وہ تیس روپے میٹر کا پہنے اور تو دو سو تین سو روپے میٹر کا پہنے سوچ تو سوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا امام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لئے پسند کرو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرو اور اگر امام نے کمتی اچھا امام اگر وہ چودہ وائٹ ڈریس جو ملے تھے مارکین کے اگر وہ نہیں پہنے تو امام سب کے سامنے جب امام سب سب جا رہے ہو ایک ساتھ امام سب وہ اپنے کپڑے پرسل آئے بھی وہ جو میں دیا تھا یہ حال قوم کا چودہ مدو چار ہی دو لیکن ایسے دو کہ تمہارا امام کہیں پہن کے جائے تو لگے کہ قوم کا امام آئے ماہ سوچ بجلو سوچ تبدیل کرو تو یہ پورا خطبہ قوم کے لئے اور اپنے لئے بھی اچھا پہنو دوسروں کے لئے بھی اچھے کا انتظام کرو رشتہ داروں کا بھی خیال کرو اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں دورانِ گفتگو کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائیں اے رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بات دمازی شاہ سننی دعوت اسلام